آج یہاں پر آگر بہت کچھ پایا بھئی اب سب لوگوں کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت پائی نیاز آکر پایا مولا کی عنایت ہے نا یہ ذکر امام کے لئے حاضر ہوئے تو کیا کیا پاتے ہیں اگلی مرتبہ فرس میں آپ کے بھی نام آئے گا حضور ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں شبیر بھائی کا عباس کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر حضور کہ ان سب صاحبان سلام علیکم کہ اس بزم میں مجھے بھی موقع ملا اور میں بھی یہاں پر آیا میں نے سنا ذکر امام اور انشاءاللہ اب ہمارے جو بڑے پڑھنے والے ہیں جو باہر سے آئے ہیں جو ہمارے مہمانے خصوصی ہیں انشاءاللہ ان کو سنیں گے لیکن کیونکہ ہم اتنی دیر جو ہے وہ بیٹھے رہے ان کے انتظار میں اب ان کو بھی کچھ انتظار کرویں گے ٹھیک ہے نا ہاں اب یہ بھی تھوڑا سا بیٹھ کریں ٹھیک ہے نا تو بہرال بہت بہت دعائیں دونوں خاندانوں کو میں دونوں خاندانوں کو بہت اچھے طریقے سے اور ایک قریب دوستی کے رشتے سے جانتا ہوں یہ میری لئے سعادت ہے کہ محمود بھائی جو ہے جب سے بھی جب بہت عرصے سے ہمارا ملاقات ہوئی اور ان کے بچے بھی میں جیسے اپنے بچے انہوں نے ہمیشہ یوں ہی جب بھی میں نے ان کی بچوں کی تعریف کی تو انہوں نے یہ کہاں بھی آپ ہی کے بچے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے بڑک پہنے ان کا مولین کو سلامت رکھے آپ کا بھابی نے ہمیشہ جو ہے ہم سب کو سرایا اور یقین اگر مجھ جیسے کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں تو یقین آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ ہمیشہ سب کے ساتھ یوں ہی کرتے ہوں گے اور یہی جو ہے عشق اور محبت ہمیں شبیر بھائی کے گھر سے بھی ملا اور بشک کہ شبیر بھائی ہمارے ساتھ میری ان کے ساتھ بہت زیادہ ملائقات نہیں ہوتی تھی بس روز مرا ظاہر ہے امام بارگاہ میں ہونے ہی لیکن ابباس کا آنا جانا گھر میں ان سب بچوں کے ساتھ جو یہاں پر ہمارے داکھرین جواہد بیٹھے ہیں علی جواہد بیٹھے ہیں دام جی بیٹھے ہیں اور دیگر اور صاحبان یہ ہماری ایک فیملی ہے اور سب ہم لوگ مل کر جو ہے بھی جو نام جسے آپ پوپلر ہیں اوسی کا نام میں نے لینا نا یار کیا بات کر رہے ہو پتہ تو لگے پتہ نہیں کہ میں اور کچھ کہہ جاؤں تو لوگوں پتہ بھی نہیں لگنا کس کی بات کر رہا ہے سو اینیوے یہ محبتیں جو ہیں یہ ذکر اہل بیت کے صدقے میں نہیں تو کون کس کو جانتا ہے میں تو آپ لوگوں کے وطن سے ہی نہیں ہوں کوئی نہیں جانتا ہے لیکن ادھر سے ایک مجمع میں یہاں کوئی انسان بیٹھا ہے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ایک فکرے کے اوپر داد سے جو ہے انسان کو پتہ لگ جاتے ہے کہ اس کی خوب کیا ہے تو یہ جو ہے یہی ہمارا رشتہ ہے اور روز عبد سے عزل تک یہی ہمارے رشتے ہیں جو کہ ہمشہ قائم ریکھیں گے خداوندی تعالیٰ سے دعا ہے کہ بالخصوص جو روحیں یہاں سے اب اس جہان فانی سے خداوندی تعالیٰ کی سمت جو چل گئی ہیں اور بالخصوص طائرہ حبیجی آپ کی والدہ محترم ان کے لئے اور آپ کے دونوں خاندانوں کی مرہومین کے لئے اور جملہ سب کے مرہومین کے لئے ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ پھڑتے ہیں اللہم سلام خداوندی تعالیٰ آپ کو دونوں خاندانوں کو ایک دوستی کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں ہم سم لوگوں کو آپ کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوں درود پڑی باوازے بلند اللہ 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 شکر کچھ آتا ہے انسان کہ بھی یہ پردوں گا یہ پردوں گا لیکن پھر بھی محول میں دیکھ کر یہ چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا ذکر رسول پاک اگر ہو سکے کیونکہ ابھی تک اس میں تھوڑا سی کمی رہی ہے محفل میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ شادی بالخصوص جو ہے یہ دو مل ہے دو چیزوں کا دو خاندانوں کا ایک ہی ایکسل پہ دو پہی ہے جس طرح لگے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے مولا کائنات کا بہت ماشاءاللہ ذکر ہو اور جتنا ہو اتنا کم ہے لیکن بی بی پاک کا ذکر نہیں ہوا میں چاہوں گا کہ چند اشار بی بی پاک کے حوالے سے یقین ہے میرے بات جو پڑھنے والے وہ پورے کر دیتے لیکن میں اپنی طرح سے جو ایک حقیر آپ لوگ کی نظر طفا کرنے جا رہا دوسر پڑی باوازے بلاند اللہ تو چند اشار ناعت کے محسن نکوی صاحب کی یہ ناعت لکھی ہوئے اس کے دو تین شہر مجھے بہت پساند ہے تو اور بلکل الگ سے انداز سے لکھی ہوئی ہے کچھ صاحبہ نے سنی ہوگی جس نے سنی سنی مولا حسن فرمای درود پڑی باوازے بلاند مولا حسن 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 الہام کرم جھم الہام کرم جھم کہیں بخش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کرم جھم سانسوں میں مہکتے ہیں مناجات کی کلیاں ہاں سانسوں میں مہکتے ہیں مناجات کی کلیاں مہکتے ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ ترا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ ترا نام لکھا ہے الہام کرم جھم درودوی باہدر 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 اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آیات کے جھرمت میں تیرے نام کی مسنا لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے اللہ حافظ نگینہ جنہ تلیements اللہ حافظ اللہ حافظ باہدر باہدر براہدر باہدر ایم نگینہ اللہ حافظ میکنہ حافظ خرشید خرشید تاری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں خرشید تاری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں